الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہواللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ کے بعد لا تداد انگنت درود و سلام پیارے کریم آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالی کی بے انتہا لا تداد بے شمار انگنت رحمتیں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل پر آپ کی اہلِ بیتِ اتحار پر آپ کے اصحابِ کرام پر اور آپ کی امت کے اولیاء اللہ پر اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تعالی کی لا تداد رحمتیں نازل ہوں پیارے ناظرین اکرام آج گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ اور فساد اور کل کل اور نچاکی معمول بن چکی ہے گھروں کا سکون اور امن تباہ ہو گیا ہے گھروں کے سکون اور امن کو قائم کرنے کے لیے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے آج کے بعد لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے ختم اس وظیفہ مبارک کو اور اس عملے مبارک کو کرنے کی برکت سے اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا اور فساد کا محول ہے والدین لڑائی جھگڑا کرتے ہیں بیٹی بیٹا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں بہو اور ساس کا لڑائی جھگڑا رہتا ہے گھر کے اندر کسی کا بھی لڑائی جھگڑا ہے آپ اس میں کل کل ہے نچاکی ہے گھر میں پریشانیوں کا محول ہے تو اپنی محبت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس لا جواب روحانی وظیفہ سے آپ اپنے گھر کو بچا سکتے ہیں لڑائی جھگڑے اور فتن و فساد کی جو تباہ کن حالات گھر کے اندر بن چکے ہیں آپ اپنے گھر کو بچانے کے لیے اس عملے مبارک کو کریں انشاءاللہ آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا میاں بیوی میں نچاکی اور فساد تقریباً تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے والدین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے ان کی اولاد نافرمان ہو گستاخی کرے بیعتبی کرے جس کی وجہ سے اچھے بھلے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور اولاد کا مستقبل بھی تاریخ ہو جاتا ہے جن گھروں میں والدین کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے ان کی اولاد احساس کامتری کا شکار ہو جاتی ہے اور اپنی من مرضیاں کرنا شروع ہو جاتی ہے شیطان کے بہکاوے میں جلدی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے رستے پر چل پڑتے ہیں ان کو بچانے کے لیے اور راہ راست پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین جو ہیں میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں یک جان ہو کر رہیں اتفاق اور اتحاد سے رہیں ورنہ اس کے برعکس اولاد کا مستقبل تابناک نہیں ہوگا بلکہ تاریخ ہو جائے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ میاں بیوی میں محبت بھی ہوتی ہے لیکن فساد اس کو گھن لگا دیتا ہے اس کی وجہ نکتہ نظر میں اختلاف ہی نہیں بلکہ بہت سی خرابیاں بھی اس فتنے کا سبب بن جاتی ہیں اس لیے جو میاں بیوی اپنی محبت کو اپنے پیار کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مجرب نسخہ میں ذکر کرنے لگا ہوں اور بڑے انمول موٹی ان کے دامنوں میں ڈالنے لگا ہوں وہ ہمارے پیارے ناظرین اکرام جو پوری دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں شرق و غرب شمال و جنوب تک دیکھتے ہیں الحمدللہ سینکڑوں ایک سو سے زائد ممالک میں تقریباً ایک سو دس ممالک تک یورپیشیا اور برعظم افریقہ تک جو احباب اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ انمول موٹی ہے اور انمول ہیرہ ہے یہ وظیفہ مبارک آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ گھر کے اندر امن و سکون ہو جائے گا اور جو گھر تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جہنم بن گی ہے زندگی ان کے لیے یہ جنت نماز زندگی بنانے والا وظیفہ مبارک ہے ایسے جوڑے جو ان مسائل کا شکار ہیں لڑائی جھگڑوں کا شکار ہیں نچاکیوں کا شکار ہیں وہ رزانہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ یا غفار یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار یا ستار تین سو تیرہ مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھ کر ایک دوسرے پر پھونک لیا کریں بیوی پڑھے تو اپنے اوپر بھی پھونکے خامد کے اوپر بھی پھونکے اگر خامد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر بھی پھونکے اور بیوی کے اوپر بھی پھونکے تین سو تیرہ مرتبہ یا ستار یا غفار یہ پڑھ لیا کریں اور دم کر لیا کریں جبکہ سبحان اللہ وابحمدہی یا ودودو ایک سو گیارہ مرتبہ سبحان اللہ وابحمدہی یا ودودو یہ دونوں ملانے ہیں یا ودودو الگ ہے سبحان اللہ وابحمدہی ایک تسبیح کی ایک سو گیارہ بار صبح تازہ پانی پر پڑھ کر پھونک مار لیں اور پانی پی لیا کریں اور اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ بھی کر دیا کریں آپ نے ان پوروں کے ذریعے سے انگلیوں کے پپوٹوں کے ذریعے سے پانی کٹوری ملیں اور گھر کے چاروں کونوں پر کمرہ ہے تو کمرے کے چاروں کونوں پر پورے گھر کے چاروں کونوں پر بھی چھڑکاؤ کر سکتے ہیں یعنی ایک سو گیارہ مرتبہ صبح کے وقت اور شام کے وقت عشاء کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا غفار یا ستار یا غفار یا ستار اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے لازمان پڑنا ہے یہ مستند وظیفہ ہے یہ گھر میں خیر و برکت کے لیے مجرب ہے اور لا جواب ہے اسے آپ کر کے دیکھیں آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا پیر ابو نومان رزوی سیفی یوٹیوب چینل کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہی للہ واللہ اکبر یہ آپ کومنٹس باکس میں لکھ دیں یا سبحان اللہ ما شاء اللہ الحمدللہ لکھ دیں یا آپ السلام علیکم ورحمت اللہ لکھ دیں یا آپ نے کسی نیک تجویز کے ساتھ ہمیں ضرور اگاہ کریں آپ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ